الحمدللہ وقفا الصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں حضرات گرامی قدر آج کا یہ انسانوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تاہد دینگاہ آج سہراب ٹاؤن ایوب گوٹ چوک کے اندر آج کا یہ عظیم الشان پاکستان مرکدی مسلم لیگ کا جلسہ عام اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ایوب گوٹ کی محرومیوں کے خاتمے کے دن آ چکے ہیں انشاءاللہ ایوب گوٹ والو کیا آپ آج کے اس جلسہ عام سے آپ پاکستان مرکدی مسلم لیگ کی قیادت کو آج آپ یہ حوصلہ دیں گے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان مرکدی مسلم لیگ کی قیادت کے شانہ بشانہ چل کر حافظ عبدالقیوم سہراب ٹاؤن اور ایوب گوٹ کی محرومیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور میں ان کے گستگو کے دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ہم نے اب چدا کی تھی ابھی ہم نے آغاز کیا تھا اور اس ایوب گوٹ اور پی ایس نائنٹی نائن کے چمپین جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ دے کر آپ کے ووٹ کو حاصل کر کے پھر آپ کے گلیوں سے آپ کے بلاروں سے آپ کے محلوں سے کہیں دور جا چکے تھے اور جب حافظ عبدالقیوم نے بھائی سپیکر کو کیا ہو گیا جب حافظ عبدالقیوم نے پی ایس نائنٹی نائن میں کام کا آغاز کیا اور اس علاقے کے اندر انہوں نے سیورج کی لائنیں بچھانا شروع کر دی تو ہمارے اس بھائی کے نمبر پہ ایک کول آتی ہے آگے سے عوال آتی ہے کہ آپ کون ہو آپ اس علاقے میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آ چکے ہیں ہم نے تو کھوکلے نعرے دے کر اس غریب عوام کو ہم نے بہت سارے جھانسے دیئے اور تبدیلی کا نعرہ دے کر ہم نے بھی ڈگڈگی بجائی انہوں نے ہمیں ورد دے دیا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ علاقے میں کام کرنا ہوگا ہم کام تو نہیں کر سکے سنا ہے علاقے سے عوال آ رہی ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں کچھ نوجوان آئے ہیں جو علاقے میں کام کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیبر ہے یہ کام کرے گی ہم حکمرانیاں کریں گے ہم سیاست کریں گے لیکن اس مرد قلندر نے اس مرد مجاہد نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم آج سے نہیں ہم بتیس سال سے کام کرتے آ رہے ہیں اب کی بار تمہیں نظر آیا ہے ہم تمہیں دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اگر کام کرنا چاہتے ہو آؤ پاکستان مرکدی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کام کرو تم کام کرو یا نہ کرو انشاءاللہ مرکدی مسلم لیگ کام کرتی ہی نظر آئے گی اور آج الحمدللہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان مرکدی مسلم لیگ کے یہ نوجوان یہ ورکرز یہ دن رات محنت کرنے والے کبھی کماری میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ عیوب گوٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی دور دراز کے بلڈیا ٹاؤن اور انگی ٹاؤن کے کچھے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں کراچی کے اندر حکمرانیاں کرنے والے آج پریشان نظر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اب کراچی کی سرزمین پہ سب دہلالی پرچم لہرا کر قومیت لسانیت سبائیت رنگ و نسل کی سیاست سے بالا تر ہو کر یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آئے اور یہ مرکدی مسلم لیگ والے یہ کہتے ہیں ہم وہی مسلم لیگ ہیں جو قائد عظم کی مسلم لیگ تھی تو انشاءاللہ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا قائد کی موجود کی میں باستری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے کراچی کے اے کراچی کے حکمرانوں کراچی پہ حکومت کرنے والوں اور کراچی کی عوام کے حکومت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کراچی کی روشنیوں کو کھا جانے والوں یہ روشنیوں کا شہر تھا آج تاریکیوں کا شہر بن چکا ہے کراچی کے جس شہر میں جاؤ جس علاقے میں جاؤ وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ کراچی جو امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا جسے غریب کی ماں کہا جاتا تھا آج اس کراپجی میں لوگ وہ ماں وہ باپ اللہ کی قسم اپنے بچوں کو سرے بلار بیچنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں آؤ آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی کی روشنیوں کو بحال کریں گے کراچی کو پر امن کراچی بنائیں گے اور اس کراچی سے قومیت کی لسانیت کی رنگ و نسل کی سوائیت کی مہادر کا نعرہ پتھان کا نعرہ بلوچی کا نعرہ سندھی کا نعرہ ان سارے نعروں کو ختم کر کے ہم ایک نعرہ لگائیں گے اور آپ نے بھی نعرہ لگانا ہے وہ نعرہ کونسا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نعرے کے نیچے آ کر ہم سب مسلمان ہیں نہ کوئی مسرقی اختلاف ہے نہ کوئی قومی اختلاف ہے نہ کوئی لسانیت کا اختلاف ہے نہ کوئی امیر غریب کا جھگڑا ہے نہ کوئی رنگ و نسل کا جھگڑا ہے ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ یہی سلوگن پاکستان مرکدی مسلم لیگ کا ہے یہی سبز ہلالی پرچم ہوگا اور اسی سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہم اس کراچی کو دوبارہ سے پر امن کراچی بنائیں گے کہ آپ ساتھ دوگے انشاءاللہ صرف نعروں کی حق میں ہوگا یا آج سے آج سے ہم نے یہ عید کرنا ہے آج سے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِخَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ اللہ کہتا ہے لوگو اس وقت تک اللہ بھی اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی تقدیر کو بدلنے کا خود سے فیصلہ نہ کر لے تو کیا خیال ہے ایوب گوٹھوالو اپنی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کروگے اب فیصلہ کروگے آج سے تا کرو کہ آنے والا جرنل الیکشن ہوگا آج سے بورس ٹو لور کمپین کا آغاز کرو ایک ایک دھر پہ جاؤ ایک ایک گلی میں بلار میں جاؤ ہوتلوں میں چوکوں میں چراہوں میں جاؤ اپنی بہنوں کو ماں کو بچوں کو بولوں کو یہ پیغام دو کہ اب کی بار انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہمارا انتخابی نشان ہوگا تو کرسی کا انتخابی نشان ہوگا ہم نے ووٹ اگر جو انت دینا ہے تو پاکستان مرکدی مسلم لیگ کو دینا ہے اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں مرکدی قائد مرکدی قائد یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے فیصل ندیم صاحب ان کی موجودکی میں ہم اس وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان مرکدی مسلم لیگ کبھی آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ ہم بھی محنت کریں گے آپ بھی محنت کرو اور وہ وقت دور نہیں ہے اب اس ملک کے اندر حقیقت میں اس قیادت کی ضرورت ہے اس سیاست کی ضرورت ہے جو امانت دار جو ایسی قیادت ہو جو اس ملک کے اندر امن و ایمان کو قائم کر سکے تمہیں اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کراچی کو امن کا شہر بنا دے یا اللہ اس کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنا دے اور اس کراچی کو ایسی قیادت اتا کر جو اس کراچی کو پورے پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل شہر بنائے ہمیشہ یہ سہر آئیڈیل ہوا کرتا تھا کراچی صرف شہر نہیں ہے بلکہ یہ تین کروڑ سے اوپر کی آبادی رکھنے والا ایک ملک ہے انشاءاللہ ہم اس کراچی میں کام کریں گے جزاکم اللہ خیرہ